پردہان منتری بننے کے بعد گیارہ اکٹوبر کو پہلی بار نرند مودی مہاکال کے ترشنگ کریں گے اس دوران سات سو کروڑ سے زیادہ کے مہاکال پت کو دیش کو سمر پت کریں گے اس دن قریب پانچ لاکھ گھروں تک پرسات کے ساتھ پستکہ بھی وطرت کی جائے گی پردہان منتری مودی مہاکال نگری میں کتنی دیر رکیں گے کہاں جائیں گے کیسے برمن کریں گے آئیے پہلے یہ جانتے ہیں پردہان منتری نرند مودی گیارہ اکٹوبر کو اجین میں قریب تین گھنٹے کا سمائے بتائیں گے وہ گیارہ اکٹوبر کو شام ساڑے پانچ بجے اجین پہنچیں گے سب سے پہلے وہ بابا مہاکال کے درشن کے لیے مندر جائیں گے مہاکال مندر وستاری کرن کے پہلے فیز کا لوکارپن کریں گے اس دوران اندھیرہ ہوتے ہی پورا مہاکال پت خوبصورت لائٹنگ سے جگمگا اٹھے گا وہ پور جن ابھیشیک کے بعد قریب ساڑے چھے وجے مہاکال پت کا لوکارپن کریں گے اور ساتھ ہی جن سبا کو بھی سمبودت کریں گے مہاکال پت پر نندی گیٹ میں دیپ رجلن کے بعد دیواروں پر انکر شیب مہمہ کے میورل کو دیکھیں گے پردہان منتری نرند مودی کمل سروبر تک بھی جائیں گے اس کے بعد ای رکشا سے مہاکال پت گھومیں گے مہاکال پت پر چلنے کے لیے بارے الیکٹرک گاڑیاں آ چکی ہیں شام کا کارکرم اس لیے تہے کیا گیا کیونکہ مہاکال پت کا سوندھر دیر شام کو ودیوت سججہ کے بعد اور زیادہ نکھڑتا ہے مہاکال مندر میں پردہان منتری مودی پانچ میں پردہان منتری ہوں گے جو مہاکال کے درشن کریں گے اس کے پہلے پردہان منتری لال بہتر شاستری مورارجی دیسائی اندرہ گاندی اور راجیب گاندی بھی بابا مہاکال کے درشن کر چکے ہیں انیس سو ستتر میں جنتہ پارٹی کے نیتہ کے روپ میں پورو پردہان منتری مورارجی دیسائی اجینائی تو سب سے پہلے مہاکال مندر پہنچے یہاں بھاکوان کا آشیر واد لے کر انہوں نے چناؤ پرچار کا شنکھنات کیا تھا تب پہلی بار کسی نیتہ کے سواکت میں یہاں کالین بچھائی گئی تھی کرائے پر پولیس بینڈ بلائے گیا تھا یہاں شیر ساغر میں مورارجی نے بھارتیے لوگ دل کے پرتیاشی حکم چند کشواہ کے سمرتھن میں سبھا کی تھی کالین پر پیدل چل کر ہی وہ کشواہ کے گھر تک گئے تھے اس کے بعد ہی مورارجی دیش کے چوتھے پردہان منتری بنے آئیے جانتے ہیں مہاکال سے جڑے کچھ روچک تتھ کہ کون سا پردہان منتری مکھی منتری پہلی بار آیا تھا مہاکال کے دربار میں ماتھا ٹھیک نہ اور کیوں نہیں رکھتا کوئی بھی راستپتی پردہان منتری یا مکھی منتری بابا کے دربار میں رات بھار تیس دسمبر 1989 کو پور پردہان منتری اندرہ گاندی نے اجین پہنچ کر بابا مہاکال کی پوچھا ارچنا کی تھی اس سے پہلی 12 جون 1975 کو اندرہ گاندی کو علاوہ آدھ ہائی کوٹ نے چھ سال کے لیے پد سے ہٹا دیا تھا اس کے بعد 1989 میں ہوئے چوناؤں سے پہلے اندرہ نے مہاکال کی درشن کیے تھے جب وہ مندر پہنچیں تب بھاسم آرتی چل رہی تھی اس لیے انہوں نے باہر سے ہی درشن کیے ناریل وہ بہنٹ رکھ کر لوٹنے لگیں کچھ قدم چل کر اچانک رکھیں اور گرب گرہ کے گلیارے میں قریب 20 منٹ تک کھنی رہیں آرتی کے بعد گرب گرہ میں قریب 35 منٹ تک پوچھا ارچنا کی مہاکال کے آشیرواس سے وہ 1980 میں دو بارہ دیش کی پردہان منتری بنی سال 1989 میں پورو پردہان منتری راجیو گاندھی پورو کانگریس نیتا منوہر بیراغی کے پکش میں چناؤ پرچار کرنے پہنچے تھے بیراغی کانگریس کی اور سے ویدہیک پرتیاشی تھے اجین میں سبحہ کے بعد گاندھی مہاکالیشور مندر پہنچے تھے مہاکال کا آشیرواس لینے کے بعد وہ قریب 30 منٹ تک مندر پریسر میں رہے تھے اس میں مہاکال پت مہاکال واتھ کا ردر ساگر تالاپ کے کناری کا ڈیبلیپمنٹ شامل ہے پہلا درشن آسان ہوں گے دوسرا درشن کے ساتھ لوگ دھارمک پریعتن بھی کر پائیں گے کیمپس میں گھومنے ٹھہنے آرام کرنے سے لکر تمام صوبدائیں ہوں گی کلیکٹر آشیر سی نے بتایا کہ 30 ستمبر تک پہلے فیز کے سبھی کام پورے کر لیے جائیں گے اس کے بعد مندر کا شیطر بھل 47 ہیکٹیر ہو جائے گا مہاکال کی نگری اجین میں راجہ مکھ منتری راشپتی یا پھر پردھان منتری کے رات کو رکھنے کو لے کر ایک مِتھک ہے بابا مہاکال اجین کے راجہ دی راج ہے ایسی مانیتا ہے کہ ایک راج میں دو راجہ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے ایسا کرنے پر اسے خامیاجہ بھوگتنا پڑتا ہے مانا جاتا ہے کہ راجہ بھوچ کے سمجھ سے ہی کوئی بھی راجہ اجین میں رات کو وشرام نہیں کرتا یہی کارن ہے کہ کوئی بھی مکھ منتری راشپتی اور پردھان منتری یہاں رات نہیں رکھتے دیش کے چوتھے پردھان منتری مورار جی دیش آئی مہاکال ایشور کے درشن کرنے اجین پہنچے تھے وہ یہاں رات رکھے اور اگلے دن سرکار گر گئی اب تک تائے کارکرم کے انصار گیارہ اکٹوبر کو موڈی پہلے مہاکال مندر میں درشن کرنے چاہیں گے اس کے بعد تربینی سنگرالہیں پہنچیں گے یہاں نرمیت نندی دوار پر دیپ رجلن کے بعد مہاکال مندر کے شاس کی پجاری دوارہ پوجن کروانے کے بعد مہاکال پت کا لوکارپن کرے گی وہ کارکرمے کری پانچ سال پہلے اجین آئے تھے تب اٹکلے تھیں کہ وہ مندر بھی جائیں گے اور شپرا میں ڈوبکی بھی لگائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا 783 کروڑ روپے کے مہاکال وستار پروجیکٹ کے پہلے چرن کے کاموں کو لگ بھگ فائنل ٹچ دیا جا چکا ہے پورے کوریڈور کو لگ بھگ پچاس ہزار ورگ میٹر کی ایک بڑے پریسر میں بنایا گیا ہے اس کا مکھے دروازہ گنگا کی طرف للیتہ گھاٹ سے ہو کر جاتا ہے وشونات کوریڈور کو تین بھاگوں میں بانٹا گیا ہے پہلا مندر کا مکھے بھاگ ہے جو لال بلوہ پتھر سے بنایا گیا ہے اس میں چار بڑے بڑے گیٹ لگائے گئے ہیں اس کے چاروں طرف ایک پتھر شنہ پتھ بنایا گیا ہے اس پتھر شنہ پتھ پر سنگ مرمر کے 22 شرلا لیخ لگائے گئے ہیں جن میں کاشی کی مہمہ کا ورنن ہے کوریڈور میں 24 بھون بھی بنایا گئے ہیں ان بھونوں میں مکھے مندر پریسر مندر چوک مموکشو بھون تین یاتری سگدھا کیندر چار شاپنگ کامپلیکس ملٹی پر وز ہال سٹی میوزیوم واران سی گیلری جلپان کیندر گنگا ویو کیفی آدھی ہیں دھام کی چمک بڑھانے کے لیے الگ الگ طرح کی پانچ ہزار لائٹیں لگائی گئی ہیں یہ خاص طرح کی لائٹیں دن دوپہر اور رات میں رنگ بدلتی رہیں گے پردھان مندری نریند موڈی ایک مہینے میں مدھ پردیش کی دھرتی پر دو بارہ آنے جا رہے ہیں پہلے 17 ستمبر کو مدھ پردیش کو چیتوں کی سوگات دینے کے بعد اب 11 اکٹوبر کو پردھان مندری موڈی اجین کے مہاکالیشور مندر میں جا رہے ہیں مہاکال مندر وستاری کرن کا پروجیٹ کا کام قریب 750 کرو روپے کی لاغت سے کیا گیا ہے اس کے تحت پہلے چرن میں مہاکال پت ردر ساغر کا سوندری کرن وشرام دھام آدھی کام پورک کیے جا چکے وستاری کرن کے کاموں کے بیچ حالی میں مہاکال پت شردالوں کے لیے کھولا گیا تھا تربیڑی سنگرالے کے پاس سے مہاکال پت کا بڑا دوار بنایا گیا ہے مہاکالیشور مندر پریسر میں 9 الگ الگ دوار رہیں گے مہاکال مندر کے سامنے کا مارک 70 میٹر چوڑا ہو گیا ہے مہاکال مندر چوڑا ہے تک کا مارک 24 میٹر چوڑا کیا جائے گا وستاری کرن کے بعد مہاکال مندر کا شیطر 2.2 ہیکٹیر سے بڑھ کر 20 ہیکٹیر سے ادھک ہو گیا ہے